ہر کسی کے محول خوراک سولیات میں فرق نشور ماہ پر اثر انداز ہوتا ہے اگر کوئی کمزور ہے تو ہو سکتا ہے زندگی نے اسے زیادہ پہنا ہو غودی طریق میں نہ زیادہ موٹے آج موضوع جس پہ بات کریں گے وہ ہے جی جسمانی کمزوری جہاں تک جسمانی کمزوری کا تلق ہے تو اس سے تینوں نبزیں متاثر ہوتی ہیں اسحابی بھی ازلاتی اور غودی بھی اسحابی میں زیادہ بچے اور عورتیں متاثر ہوتی ہیں جسم میں سستی ہوگی کاہلی ہوگی صبح اٹھتے ہی جسم درد نین کا غلبہ پشاب سفید بکسرت آئے گا کام کاج میں سستی عورتوں میں رحم کے مسائل عیز کے مسائل خون کی کمی جبکہ ازلاتی طریق میں لڑکے اور لڑکیاں زیادہ متاثر ہوتی ہیں بوڑے لوگ بی سی میں شامل ہیں انتہائی دبلے پتلے لوگوں کے تانوں کا سامنا تانہ دینے والوں سے کہیں کہ اپنی ذمہ داری میں لے لیں ہراغ کی کمی پڑھائی کا زور ہر وقت فکر مندی طبیعت میں حصد جلن چڑچڑا پانغسہ گریلو نچاکیاں متعان میں بار بار نکامی سے پریشان شادی نہ ہو پانا افیر کے مسائل ہر کسی کے محول خوراک سولیات میں فرق نشور ماہ پر اثر انداز ہوتا ہے اگر کوئی کمزور ہے تو ہو سکتا ہے زندگی نے اسے زیادہ پہنا ہو گودی طریق میں نہ زیادہ موٹے نہ زیادہ دبلے پتلے ملے جلے وجود کے عامل لوگ ہوتے ہیں دیکھنے میں چنگے بلے لگتے ہیں لیکن کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں ان میں میدے کی جلن بدعظمی آنتوں میں سوزش جسم میں سفرات سے خون کا جل جانا وغیرہ اصحابی لوگوں کو دیں گے جی دو ملین دو ملین جس میں چیزیں آتی ہیں مغز کرنجوا ہے پوست آملہ ہے یہ چیزیں دو دو طولہ پٹکڑی بریان کر لیں وہ چار طولہ اور علی اللہ سیاہ وہ بھی بریان کر لیں وہ آٹھ طولہ سب کا صفوق بنا کے مکس کر لیں اور چھے رتی سے ایک ماشا تک کی خوراق صبح و دو پہر شام لیں ساتھ آپ مربع عاملہ مجون فلسفہ اور کشتہ فلات کی گولیاں استعمال کریں اب آجاتے ہیں جو ازلاتی طریق کے لوگ انہیں دیں گے پانچ دی جس میں سنڈ پانچ طولہ نشادر دو طولہ کالی مرچ ایک طولہ صفوق بنا لیں ایک ماشا کی خوراق صبح و دو پہر شام آپ استعمال کریں ساتھ آپ مربع سیب کا استعمال کریں جوارش جالی نوس اور ساتھ کھانے کو بدام کا علوہ اور انڈیں کا علوہ دیسیگی میں بنا یہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تو انشاءاللہ ازلاتی لوگوں کی کمزوری بھی دور ہوگی اور جلد اس جلد ان کا وزن بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا اب ہیں جی گودی تاریخ کے لوگ جنہیں دیں گے چھ مغلص جس میں چاروں مغز ہیں مغز بدام ہے کشنیز خوشک اور خشخاش یہ چاروں چیزیں ہم وزن ہیں ان کا صفوق بنا کے آدھا چمہ صبح و شام یہ بھی لیں گودی لوگ ساتھ مربع گاجر خمیرہ بریشم اور گاجر کا علوہ اور قدو کا علوہ دیسیگی میں بنا کے یہ بھی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ گودی لوگوں کی بھی کمزوری دور ہو جائے گی مجھے امید ہے یہ والی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ